جتنا اچھا نارا ہوگا اتنا ہی اچھا خطاب ہوگا جاتا بلند آغاز سے نارا لگائیے نارے تکبیر نارے سالت غورت آدامن غورت آدامن موسیقی الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآسحابه طیبین الطوہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایدوه الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ نزید غوثِ عَعْزَمْ بَمَنِ بِسَرُسَامَا مَدَدِي قِبْلِ دِين مَدَدِي قَعْبِئِ اِمَا مَدَدِي بَگِرْتَابِ بَلَا اُتَّادَ قَشْتِي ضَيْفَانِ شَكْسْتَارَاتُ پُشْتِي باقِ خَاجِ عُسْمَانِ حَارُونَ مَدَدْكُنْ يَا مُعِنَ الدِّينِ چِشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِي مِنبر پر جلوگر لائقِ صد احترام معزز و مکرم محترم حضراتِ ساداتِ کرام و علماءِ ذب الہترام حضرینِ محفل پردنشین ماور بہنوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت انیسِ بے کسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جانِ رحمت حضور احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپنا میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر با آوازِ بلند پڑھیں اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا یا رسول اللہ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا اور میں ان کے در کا بھکاری مفضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری مفضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترہ ہوگا آج کی یہ محفل برادر گرامی قدر عزت مولانا شوکت صاحب کی والدہ کہ چہلوں کے موقع پر منقید کی گئی ہے دعا کرتا ہوں ویسے تو یہ محفل کی قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ممبر پر سادات کرام اور علماء کرام موجود ہیں تو یقین یہ محفل قبولی ہے سادات کرام کی موجودگی میں ان کے وسیلے سے اور ان کے نانا جان کی وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ مرخمہ کی مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے صدق و طفیل اللہ مرخمہ کو اور ہم سب کو ان کے بابا جان کی شفاعت نصیف فرمائے اور بغیر اساب و کتاب علی کے پروس بھی جنت نصیف فرمائے چہلو کی محفل ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیے کریمہ جس میں اللہ نے آخرت کی تیاری کا حکم عطا فرمایا ہے اس کی فلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے درو والتنظر نفس ما قدمت مغد اور ہر جان یہ سوچے ہر انسان یہ فکر کرے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے کہ آخرت میں انسان کا حسن نہیں دیکھا جائے گا انسان کا جمال نہیں دیکھا جائے گا انسان کا علم نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس نے کیا عمل کیا ہے اس کے مطالق اس کے حوالے سے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو عمل کی حوالے سے تلقیم کرتے آخرت کی فکر کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا حساس بنا دیا تھا ان کے دل و دماغ کے اندر ایسی فکر پیدا کر دی تھی کہ صحابہ کرام اگر کوئی قدم اٹھاتے تو قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیتے کہ میرے اس اٹھنے والے قدم سے میری آخرت میں میرا بھلا ہوگا یا میرا برا ہوگا اس لیے کہ ایک انسان اگر اپنی آخرت کو فراموش کر دے اپنی آخرت کو بھول جائے تو وہ انسان پھر دریندے سے زیادہ بدترین ہو جاتا ہے اور ایک انسان اگر اپنی آخرت کا خیال کرے آخرت کی فکر کرے آخرت کی حوالے سے غور کرے تو پھر انسان تقوی کی طرف بڑھتا ہے انسان پرہزگاری کی طرف بڑھتا ہے انسان عبادت کی طرف بڑھتا ہے انسان ریاضت کی طرف بڑھتا ہے انسان ظلم نہیں کرتا انسان زیادتی نہیں کرتا ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان آخرت کو فراموش کر دے آخرت کو بھول جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آخرت کی شروعات جو ہے وہ موت سے ہوا کرتی ہے موت آخرت کا آغاز ہے موت آخرت کی ابتداء ہے اور موت وہ تلخ حقیقت ہے جس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا انبیاء کو بھی موت آئی ہے فرشتوں کو بھی موت آئے گی حتیٰ کہ موت کو بھی موت آئے گی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے یہ اور بات ہے کہ نبیوں کو موت آتی ہے تو ایک آن کے لیے آتی ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دکان اور مکان سے محبت کرنے والوں اللہ نے زندگی دی ہے تو اس کو گھیبت چگلی اور حرام کاموں میں صرف کرنے والوں اللہ کو بھول جانے والوں اپنی راتوں کو ایاشیوں کی نظر کر دینے والوں اللہ کو فراموش کر دینے والوں رسول اللہ سے انشدے کو کمزور کر دینے والوں ہمیں موت کی گھاٹی سے گزرنا ہے موت کا ایک دن متعین ہے موت کسی آسان شے کا نام نہیں موت تلخ گھوٹ کا نام ہے موت جہو دردناک حقیقت کا نام ہے موت جہو دلخ حقیقت کا نام ہے اگر میں کسی آن انسان کی موت پیش کروں تو ممکن ہے آپ کہیں گے کہ اس کے برے عامال تھے اس لیے اس کی موت ایسی تھی لیکن آئیے میں ایک عام انسان کی موت نہیں بلکہ ایمان ایمان کہ ایمان کی موت کے لمحات پیش کروں تاکہ مجھے اور آپ کو پتا چل جائے کہ موت کی تکلیف کیا ہے اور ہمیں اس تکلیف سے گزرنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو وقت رہا تو کچھ عرض کروں گا ورنہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نرم بستروں کی نین کتنی اچھی لگتی ہے تھندی ہواوں کے لمس کتنی اچھے لگتی ہیں میفلے میوزک ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے لذیذ گزائیں ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے آپ کو پتا ہے ہمیں ایک دن موت کی گھاٹی سے گزرنا ہے یہ کتنی دردناک گھاٹی ہے یہ کتنی وحشتناک گھاٹی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ موت کے متعلق پوچھا گیا اے اللہ کے قلیم موت کیا ہے آپ نے موت کو کیسا پایا تو جناب کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زندہ بکری کی خال ادھیڑی جائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جس اس سے زیادہ تکلیف ایک انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر انسان کو موت کے درد کے اندر اللہ مبتلا کر دے اور اس کا مدعوہ نہ فرمائے تو وہی عذاب اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہوگا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آئیے آپ کو بتاؤں ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کے یہاں جو ہے وہ پیر کا دن آنے والا ہے ابتدائی جو ہے وہ دن کے اندر ہی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بیماری بڑھ چکی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام سخت علی ہیں میرے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں آقا کریم کو بخار شدت کا ہے بخار بڑھ چکا ہے اس لئے کہ کئی دن سے حضور بیمار ہے لیکن پیر کا دن ربیع الاول شریف کا مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا دن ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے فرماتے ہیں اے جبریل یہ تکلیف کس چیز کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید الملائکہ جبریل امین ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل بات یہ ہے کہ اب آپ اللہ سے ملنے والے ہیں اپنے رفیقِ عالیٰ سے ملنے والے ہیں آپ موت کی لذت کو چکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آپ حبیب ہیں یوں ہی آپ جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کر لیتے لیکن اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب اللہ کسی کو موت دیتا ہے تو اس وقت تو اس کو اتنی تکلیف دیتا ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کی تکلیف کی شکایت کی ہے تو میرے سرکار کو جبریل امین ارض کے حضور آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی اللہ صرف بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ لوگوں کو اس تکلیف کے ساتھ موت دیتا ہے اور روح کے نکلتے وقت کی تکلیف یہ ہے میرے سرکار کو اپنی امت یاد آگئی اس لیے کہ یہ وہ رسول ہیں جو ماں سے زیادہ امت کو چاہتے ہیں باپ سے زیادہ امت کو چاہتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے سے جتنا پیار نہیں کرتا اس سے زیادہ میرے رسول اپنے امتی سے محبت کرتے ہیں ایک ماں اپنی اولاد کو جتنا پیار نہیں دیتی اس سے زیادہ میرے آقا اپنی امت کو چاہتے ہیں بلکہ میرے سرکار ہر وقت امتی امتی کا ترانہ گنگناتے ہیں میرے رسول نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے عرض کرو کہ کیا میری امت کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف اس وقت تو مجھے ہو رہی ہے جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کو اس سے سو گناہ زیادہ تکلیف ہوگی یہ صرف ایک جھلک اللہ نے آپ کو دکھانی تھی کہ موت کا درد یہ ہے موت کا کرب یہ ہے موت کی بیچہنی یہ ہے اللہ اکبر میرے سرکار مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازدراب تو دیکھیں آقا کریم کا درد تو دیکھیں میرے رسول نے اتنا سنا کہ میری امت کو آج جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے اس سے سو درجہ زیادہ ہوگی تو میرے سرکار نے اپنی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی عرض کیا مولا تو میری امت کو جتنی تکلیف موت کے وقت دینے والا ہے وہ ساری تکلیف تو مجھ پر ڈال دے اور میری امت کی تکلیف کو ہلکی کر دے میری امت کی تکلیف کو کم کر دے ہے کوئی ماں جو اپنی اولاد کی موت کی تکلیف اپنے اوپر لے سکے ہے کوئی باپ جو اپنی اولاد کی تکلیف اپنے اوپر لے سکے ہے کوئی دوست دنیا میں ایسا پیدا ہوا جو اپنے دوست کی موت کی تکلیف کو اپنے اوپر لے سکے میرے سرکار نے عرض کیا مولا میری امت کی پوری تکلیف مجھ پہ ڈال دیں اور میری امت کی تکلیف کو ہلکہ کر دیں آقا کریم کی بات پر حضور کی عرض پر پوری امت کی تکلیف اللہ نے اپنے محبوب پہ ڈالی اب کیفیت یہ ہے ام المومنین ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشان فرماتی ہے آقا کا بخار اور بڑھ گیا تو ہلکی کر دیں میری امت کی تکلیف کو کم کر دیں ہے کوئی ماں جو اپنی اولاد کی موت کی تکلیف اپنے اوپر لے سکے ہے کوئی باپ جو اپنی اولاد کی تکلیف اپنے اوپر لے سکے ہے کوئی دوست دنیا میں ایسا پیدا ہوا جو اپنے دوست کی موت کی تکلیف کو اپنے اوپر لے سکے میرے سرکار نے عرض کیا مولا میری امت کی پوری تکلیف مجھ پہ ڈال دیں اور میری امت کی تکلیف کو ہلکا کر دیں آقا کریم کی بات پر حضور کی عرض پر پوری امت کی تکلیف اللہ نے اپنے محبوب پہ ڈالی اب کیفیت یہ ہے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشان فرماتی ہے آقا کا بخار اور بڑھ گیا اللہ تعالیٰ عنہ ارشان فرماتی ہے یہ کتنی دردناک گھاٹی ہے یہ کتنی وحشتناک گھاٹی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ موت کے مطالق پوچھا گیا اے اللہ کے قلیم موت کیا ہے آپ نے موت کو کیسا پایا تو جناب قلیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زندہ بکری کی خال ادھیڑی جائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جس اس سے زیادہ تکلیف ایک انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر انسان کو موت کے درد کے اندر اللہ مبتلا کر دے اور اس کا مدعوہ نہ فرمائے تو وہی عذاب اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہوگا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آئی گی آپ کو بتاؤں ربی الول شریف کا مہینہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کے یہاں جو ہے وہ پیر کا دن آنے والا ہے ابتدائی جو ہے وہ دن کے اندر ہی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بیماری بڑھ چکی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام سخت آلیل ہیں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں آقا کریم کو بخار شدت کا ہے بخار بڑھ چکا ہے اس لئے کہ کئی دن سے حضور بیمار ہے لیکن پیر کا دن ربی الول شریف کا مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بیماری کے بہت زیادہ پڑھ جانے کا دن ہے اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے فرماتے ہیں اے جبریل یہ تکلیف کس چیز کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سید الملائکہ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل بات یہ ہے کہ اب آپ اللہ سے مننے والے ہیں اپنے رفیقِ آلہ سے مننے والے ہیں آپ موت کی لذت کو چکھنے والے ہیں وہ اللہ تعالی کے آپ حبیب ہیں یوں ہی آپ جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کر لیتے لیکن اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب اللہ کسی کو موت دیتا ہے تو اس وقت تو اس کو اتنی تکلیف دیتا ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کی تکلیف کی شکایت کی ہے تو میرے سرکار کو جبریل امین عرض کے حضور آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی اللہ صرف بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ لوگوں کو اس تکلیف کے ساتھ موت دیتا ہے اور روح کے نکلتے وقت اتنی تکلیف یہ ہے میرے سرکار کو اپنی امت یاد آگئی اس لیے کہ یہ وہ رسول ہیں جو ماں سے زیادہ امت کو چاہتے ہیں باپ سے زیادہ امت کو چاہتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے سے جتنا پیار نہیں کرتا اس سے زیادہ میرے رسول اپنے امتی سے محبت کرتے ہیں ایک ماں اپنی اولاد کو جتنا پیار نہیں دیتی اس سے زیادہ میرے آقا اپنی امت کو چاہتے ہیں بلکہ میرے سرکار ہر وقت تو امتی امتی کا ترانہ گنگناتے ہیں میرے رسول نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے عرض کرو کہ کیا میری امت کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف اس وقت تو مجھے ہو رہی ہے جبلیل امیر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کو اس سے سو گناہ زیادہ تکلیف ہوگی یہ صرف ایک جھلک اللہ نے آپ کو دکھانی تھی موت کا درد یہ ہے موت کا قرب یہ ہے موت کی بیچہینی یہ ہے اللہ اکبر میرے سرکار مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازدھراب تو دیکھیں آقا کریم کا درد تو دیکھیں میرے رسول نے اتنا سنا کہ میری امت کو آج جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے اس سے سو درجہ زیادہ ہوگی تو میرے سرکار نے اپنی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے عرض کیا مولا تو میری امت کو جتنی تکلیف موت کے وقت دینے والا ہے وہ ساری تکلیف تو مجھ پر ڈال دے اور میری امت کی تکلیف کو ہلکی کر دے میری امت کی تکلیف کو کم کر دے ہے کوئی ماں جو اپنی اولاد کی موت کی تکلیف اپنے اوپر لے سکے ہے کوئی باپ جو اپنی اولاد کی تکلیف اپنے اوپر لے سکے ہے کوئی دوست دنیا میں ایسا پیدا ہوا جو اپنے دوست کی موت کی تکلیف کو اپنے اوپر لے سکے میرے سرکار نے عرض کیا مولا میری امت کی پوری تکلیف مجھ پر ڈال دے اور میری امت کی تکلیف کو ہلکا کر دے آقا کریم کی بات پر حضور کی عرض پر پوری امت کی تکلیف اللہ نے اپنے محبوب پر ڈالی اب کیفیت یہ ہے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشانت فرماتی ہے آقا کا بخار اور بڑھ گیا جنگوں میں اس کی فیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو آج اس موت کو ہم بھول چکے ہیں اس موت کو ہم فراموش کر چکے ہیں اس موت کی تیاری کو بھول چکے ہیں ہمارا حال تو یہ ہے ہم فلاں ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اے موت کو بھول جانے والے اللہ کی حبیب کہہ رہے ہیں موت بڑی سخت ہے موت بڑی دردناک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح نکلتے وقت جو انسان کو درد ہوتا ہے جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو بھی وہ اس درد کو محسوس کریں گے حالانکہ کسی پر ہزار سال گزر چکے ہوگا کسی پر دو ہزار سال گزر چکے ہوں گے کسی پر چار ہزار سال گزر چکے ہوں گے اس وقت بھی قبر سے اٹھنے والا اپنی موت کے درد کو محسوس کرے گا موت کی تکلیف کو محسوس کرے گا اپنے گھروں میں زور زور سے گانے بجانے والو اس گھاٹی سے تمہیں بھی گزرنا ہے ہمیں بھی گزرنا ہے مسجد کو ویران کرنے والو اس گھاٹی سے تمہیں اور ہمیں بھی گزرنا ہے یارو جو مر چکے ہیں وہ راہت پا چکے ہیں وہ اتمنان پا چکے ہیں وہ سکون سے سو رہے ہیں اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اب ہمیں اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں اس گھاٹی سے گزرنا ہے ہائے وہ کیسی دردناک گھاٹی ہے ہائے وہ کیسی تکریف والی گھاٹی ہے جس گھاٹی کو یاد کر کے مولا علی بے بوش ہو جاتے تھے وہ علی جس کی نمازوں کا عالم نہیں تھے کہ نماز میں تیر نکالا جاتا ہے علی کو خبر نہیں ہوا اس موت کو یاد کر کے مولا علی بے ہوش ہوتے تھے اس موت کو یاد کر کے امام زیر اللہ بدین کہیں کہیں دن کھانا چھوڑ دیتے تھے اس موت کو یاد کر کے سیدہ فاطمہ آنسوبہ خطی تھی اس موت کو یاد کر کے گوث عظم تڑپا کرتے تھے اس موت کو یاد کر کے غریب نباز بے چین ہو جاتے تھے اس موت کو یاد کر کے اللہ والے مستریب ہو جاتے تھے آج ہمیں موت یاد ہی نہیں آتی اور موت یاد بھی آتی ہے تو رسمی طرح بتائیں تو صحیح اس موت سے گزرنا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلوار تھی تین سو تیرہ ضربیں ایک ساتھ اگر کسی پر ماری جائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت اور موت تو موت ہے اگر موت ایمان پر ہوئی تو سبحانہ اور ایمان پر نہ ہوئی تو پھر موت سے زیادہ دردناک قبر کے حالات ہیں موت سے زیادہ خطرناک پھر میدان محشر اور پھر جہنم کا عذاب آپ کو پتا ہے اللہ نے کسی کو گیارنٹی نہیں دی کہ تیرا خاتمہ میں ایمان پر کرنی اگر اللہ چاہے تو نبی کی بیوی ایسا نہ دی قول العظم نبی ہزار سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا نبی نو علیہ السلام ان کی بیوی کافر مرتی ہے مرتی ہے کفر پر نو علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرتی ہے اور فیرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی ایمان پر مرتی ہے یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ تبارک مطالعہ کی تدبیر ہے اس تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آپ گوھر کریں چہرے پہ داڑیاں سجا کر سر پہ ٹوپیاں رکھ کر اگر آپ نمازی بھی بن جائیں تو آپ کو اس بات سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا خاتمہ کی ایمان پر ہی ہوگا یہ گیارنٹی نہیں ہے پتہ نہیں ایمان پر ہوگا یا نہیں آپ کو پتا ہے میں اور آپ کیا وہ شیخ عبدالقادر جلانی جسے دنیا غوثِ آزم کہتی ہے رات رات بار اس لئے روتے تھے کہ پتہ نہیں عبدالقادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کی نہیں ہوگا اس لئے آنسو بہاتے تھے کہتے تھے اللہ عبدالقادر کا خاتمہ ایمان پر فرما بلکہ یہاں تک فرماتے تھے کہ جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی دن میرے لئے عید کا دن ہوگا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو آج ہم ایمان پر خاتمے کی اتنی فکر کرتے ہیں یارو پہلی بات تو خاتمے کی فکر نہیں اور پھر ایمان پر خاتمے کی کیا فکر بتا ہے کتنا نازو کا ایمان پر خاتمہ اللہ ہو اکبر سیدی آلہ حضرت فتاوہ رضیہ شریف پر فرماتے ہیں کہ جو لوگ رکو کرتے وقت اپنی پیٹ کو سیدھا نہیں کرتے مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو کافر ہو کر کے مریں گے ابھی میں نماز کی بات نہیں کرتا نماز چھوڑنے والوں کی بات نہیں کرتا بات ان کی کرتا ہوں کہ جو رکو کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ڈر ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے جو لوگ ازان کو سن کر ازان کا جواب نہیں دیتے بلکہ ازان کے وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کفر پر مریں گے جو لوگ ماں باپ کی بیادبی کرتے ہیں در ہے مریں گے تو کفر پر مریں گے جو لوگ اپنی نکاحوں کو آوارہ کرتے ہیں در ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے جو نماز میں سستی کرتے ہیں در ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے جو لوگ اللہ والوں کی علماء ربانی جن کی بیادبی کرتے ہیں مولویوں کو جو ہیں حلقہ جان کر ان کا مزاک اڑاتے ہیں در ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے جو لوگ سادا کی بیادبی کرتے ہیں توہین کرتے ہیں خوفے کی مریں گے تو جہے ماذا اللہ کفر پر مریں گے بہت ساری علامتیں ہیں برے خاتمے کی اللہ والوں کی بیادبی کرنا علماء ربانیگین کی توہین کرنا ماباب کی بیادبی کرنا لوگوں کی حق تلفی کرنا یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس سے برے خاتمے کا اندیشہ ہے برا خاتمہ ہو سکتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو اس لئے اچھے خاتمے کی فکر کرو ایمان پر خاتمے کی دعا کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانو اللہ نے کسی کو گارنٹی نہیں دی کہ یقیناً اس کا خاتمہ خدا ایمان پر فرمائے گا بلکہ تم کو آگاہ کر دیا یا ایوہ الذین آمنوا تقونا حقا تکاتہی ولا تموکنہ الا وانتم مسلمون اے ایمان بالو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو تو اس حالت میں کہ تم اسلام پر رہو تم ایمان پر رہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانو اس چہلوں کے موقع پر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہر مسلمان ایمان کی فکر کرے ایمان پر خاتمے کی فکر کرے سرکار گوہ سے بات فرماتے ہیں جو لوگ ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتے مجھے ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کر کے مرے فکر کرو ایمان پر خاتمے کی ان آمار سے بچو جس سے سوے خاتمہ کا ڈر ہے برے خاتمے کا ڈر ہے اور جو چیز برے خاتمے کی طرف لے جاتی ہے وہ نماز کا ترک کرنا ہے یہ بڑی خطرنا ہے اتنی خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں بنانا بھی چاہیے اللہ کے گھر سے زیادہ کس کا گھر اس بات کا ہتار ہے کہ وہ خوبصورت بنے اچھے سے اچھا بناو لیکن رنگ اور روگن مسجد کی زینت نہیں ہے جھومر اور خوبصورت محراب مسجد کی زینت نہیں ہے مسجد کی زینت نمازیوں کے سجدوں سے ہے ہم نے ایک مسجد ایسی بھی دیکھی تصوراک میں جس کی چھت خجور کے پتوں کی ہے جس کی دیواریں مٹی کی ہے بارش ہوتی ہے تو زمین پہ کیچڑ ہوتا ہے بیشانیوں پہ لگتی ہے لیکن اس کے نمازی ایسے تھے خدا کی قسم اب ایسے نمازی نظر نہیں آتی ہے اسی مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں جس کا امام امام الانبیاء تھا جس کا مقتدیم صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی سعاد و سعید تلہاو زبیر ابو حریرہ اور جناب زید جناب انس جیسے لوگ اس مسجد کے مسلیان تھے آپ بتائیں تو سعید ان کے سجدوں کا عالم کیا تھا ان کی عبادتوں کا عالم کیا تھا آٹھ مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ اللہ ہو اکبر نماز سے دوری گفلت پر گفلت اللہ ہو اکبر اگر کسی مسلمان سے یہ پوچھ لیا جائے مرد وہ یا عورت تو بڑے بڑے بہانے بلکہ اب تو لوگ بڑی بے باقی سے کہتے ہیں باپو جتنا وقت ملتا ہے اس کے مطابق پڑھ لیتا ہوں اور جو وقت ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں واہ رہ واہ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ جو وقت ملے اس کے مطابق پڑھو ایسا نہیں ہے کہ جو وقت ملے اس کے مطابق پڑھو وقت نکال کر کے پڑھو اس لیے کہ نماز فرض ہے آپ پر روزی کمانا فرض نہیں ہے آپ پر دکان چلانا فرض نہیں ہے آپ کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے جو چیز فرض نہ تھی آپ نے اس پر تو محنت کی اور جو چیز فرض جتھی اس پر آپ نے چھوڑ دیا نظرانداز کر دیا میں یہ نہیں کہتا کہ روزی نہ کماؤ کماؤ بلکل کماؤ میں اس سے روکنے والا نہیں بلکہ ہماری فکر تو یہ ہے کہ مسلمان معاش کے میدان میں اتنی محنت کرے کہ مسلمان سے زیادہ کوئی ترقی یافتہ نہ ہو بھائی میرے آقا نے فرمایا کہ گربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے لیکن میرے بھائی میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تجھے یہ سبق کس نے پڑھا دیا کہ وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں اگر تُو دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھے گا اگر تُو ڈیوٹی چھوڑ کر کے نماز پڑھے گا تو بیس منٹ کا وقت تو ایک نماز کے لیے لگتا ہے تیرا کیا نفصان ہو جائے گا بیس منٹ میں کون سی دکان تیری خالی ہو جائے گی بیس منٹ کے اندر کون سا تیرا جو ہے وہ بہت بڑا نفصان ہو جائے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو تم نے نمازوں کو چھوڑ کر کے کتنی ترقی کی ہے جو اور ترقی کر لوگے اس لیے جب نماز کا وقت آ جائے تو صحابہ کی سنت پر عمل کیا کرو کاروبار چھوڑ دیا کرو بچوں کا ساتھ چھوڑ دیا کرو ام المومنین معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہوتے ہم سے ہسی بول کر رہے ہوتے لیکن جیسے ہی ازام سنتے تو حضور علیہ السلام کی کیفیت ایسی بدل جاتی اللہ کے رسول ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو اور حضور نماز کی تیاری فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو نماز کی عبادے سے اس طرح سے فکر کرتے ہیں جو نماز کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی من ترق السلاة متعمدن فقد کفر جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر اور چھوڑی وہ کفر کی حد تک پہنچ ہوئے مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے یہ وہ نماز ہے جسے صحابہ نے کبھی میدان جنگ میں بھی نہیں چھوڑا یہ وہ نماز ہے پاکے پہ پاکے کیے لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑا جنگوں میں نماز پڑی سفر میں نماز پڑی دھوپ میں نماز پڑی تلواروں کی چھنکار میں نماز پڑی آج مسلمان سائے میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں کی آج مسلمان پنکھوں کے نیچے نماز پڑھنے کو تیار نہیں کی نہ مردوں میں نماز پڑھنے کا زوق رہا نہ عورتوں میں نماز پڑھنے کا زوق رہا اسی لئے دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے آخرت بھی برباد ہو رہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیونکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو کمک فرما دیتا ہے ان کے چیروں سے نور کو ختم فرما دیتا ہے آقا کریم فرماتے ہیں ان کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج تم پریشان نہیں کیا آج تم بے چھین نہیں کیا آج تم بے قرار نہیں مسلمانوں پوری دنیا کا حال یہ ہے پوری دنیا میں مسلم اکثریت بے نمازی ہوتی جا رہی ہے اس لئے آپ دیکھیں نہ لاکوں کا بینک بیلنس کرنے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ہے نرم نرم بستر پہ سونے کے باوجود بھی چین کی نین نہیں آتی کون ہے تو سکون سے ہے کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹی ہوئی ہیں ان کو رشتے نہیں آتے آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو ماں باپ بستر پہ کروٹے بدلتے ہیں میری بیٹی کو اچھا رشتہ کب آئے گا یاد رکھ یہ بے نمازی پن کی سزا ہے اس لئے کہ دنیا میں بے نمازی کو دنیا میں بھی سزا کبھی کبھی دی جاتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اولاد جوان ہو کر کے بے وفا ہو گئی بڑا باپ بے چین اے تڑک رہا ہے میں نے پوری جوانی اولاد کے لئے دے دی میری اولاد مجھ سے بے وفا ہو گئی آقا فرماتے ہیں بے نمازی کی اولاد بے وفا ہوا کرتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ تو فرمائیں گھروں سے برکتیں اٹھ گئی گھروں سے رحمتیں اٹھ گئی اب دنوں کے اندر چین نہیں اب دنوں کے اندر قرار نہیں دنوں کو اتمنان نہیں اور جب دنوں کو اتمنان گناہوں کی وجہ سے گناہوں کے سبب گلوں کا اتمنان ختم ہو گیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان توبہ کرتا استقفار کرتا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا رب کی بارگاہ میں پلٹ آتا تاکہ دل کو سکون ملے اللہ ہو اکبر کیسا نادان ہے میرا مسلمان بھائی اللہ ہو اکبر گناہوں کی وجہ سے دل کا چین گیا بے نمازی پن کی وجہ سے دل کا قرار گیا تو اب دل کا قرار بھی کبھی گانوں میں تلاش کرتا ہے کبھی گناہوں کی اڈوں پر تلاش کرتا ہے کبھی شراب کی محفلوں میں تلاش کرتا ہے کبھی نشاور گولیوں میں تلاش کرتا ہے کبھی کہیں کبھی کہیں تلاش کرتا ہے آو میں تمہیں بتاؤں اپنے بے قرار دل کا علاج گناہوں کے اٹھوں پر ڈھوڑنے والو وہ رسول جو بے چین دلوں کا چین ہے وہ رسول جو بے قرار دلوں کا قرار ہے وہ رسول جو ہر بے اتمنان کی دوا ہے اللہ و اکبر جب وہ بے چین ہوتے تو خود فرماتے بلال تم کہا ہو ازان پڑھو میں نماز پڑھوں گا اپنے دل کو سکون عطا کروں گا نبی تو اپنے دل کا سکون نماز میں تلاش فرمائے نماز پڑھ کر دل کو سکون دے نماز پڑھ کر دل کو چین دے اور آج مسلمان گناہوں کے اٹھوں پر سکون تلاش کر رہا ہے مزید سے دور سکون تلاش کر رہا ہے گندگی کی جگہ پر سکون تلاش کر رہا ہے سنو تمہیں کئی سکون نہیں مل سکتا اگر سکون ملے گا تو اللہ کی عبادت ہے اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے دل کو سکون ملتا ہے اور اگر تم نے عبادت نہیں کی نماز کی توابندی نہیں کی تو نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ قبر میں نہ حشن کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی عذابِ قبر میں گریفتار کیا چاہتا ہے وہ عذابِ قبر میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے خباتین سے بھی میری گزارش ہے آپ سے بھی نماز کے پابند آقا فرماتے ہیں جس کی نمازیں مکمل نہیں اللہ اس کا کوئی نفل کام قبول نہیں فرماتا نماز کو چھوڑ کر دوسرا عمل مقبول نہیں ہوتا اور یہ شیطان کی سازش ہے کہ شیطان انسان کو فرائض سے ہٹا کر نفل کاموں کی طرف لگا دیتا ہے ہم نفل کاموں کی طرف بہت توجہ دے رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ مجھے معاف کریں میں منع نہیں کرنے آیا مزارات پہ چادر ڈانا یہ نفل کام ہے فاتحہ کرانا یہ نفل کام ہے مزارات پہ پھول ڈانا یہ نفل کام ہے بزرگوں کے چہروں کی زیارت کرنا یہ نفل کام ہے مسلمانوں جب آقا اے قریب فرما رہے ہیں کہ جس نے فرض و چھوڑ دیا اس کا نفل کبول نہیں ہوتا آپ تو نفل کام بڑی دھوم دام سے کر رہے ہیں فرض و چھوڑ دیا میں یہ نہیں کہتا کہ پھول ڈانا بند کر دو چادر ڈانا بند کر دو جو بند کرنے کی بات کرتا اس کا دل سیاہ ہے میں کہتا ہوں یہ بھی کرو لیکن اس سے پہلے نماز پہ کون سبب بزرگ ہے جس کی زندگی کے اندر نماز ہوتا ہے ہم بزرگوں کے ماننے کی بات کرتے ہیں بزرگوں کی محبت کے دعوے دار ہیں اور سب سے زیادہ اگر بے نمازی کسی قوم میں ہیں تو وہ سنی قوم کے اندر ہیں جن پہ نماز فرض نہیں جو مرتض ہے گستاخی رسول کی بنیاد پر وہ نماز کی دعوت دیتے فیرے اور جن پہ نماز فرض ہے وہ نمازوں سے کوسو دور باگے مجھے بتاؤ تو صحیح تم نماز کی طرف کب آگی سرکار گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو شوافے فرماتے ہیں اور باز ہنابلہ یعنی گوثے تانک کہ ہم مسلک کہ بے نمازی کی قبر بھی مت بنایا کرو دفن کرنے کے بعد مٹی برابر کر دیا کرو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ بے نمازی کو یہ زلت دنیا میں نسید حالانکہ احناب کیا یہ حکم نہیں ہے لیکن امام المتقلمی معنقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ جو علیہ حضرت کے مالی وہ لکھتے ہی ہیں کہ شوافے اور باز ہنابلہ نے یہ مسئلت بیان فرمایا کہ بے نمازی کی قبر کو جو ہے وہ قبر کا نشان نہیں مطلب قبر برا پر کرنے تاکہ لوگ اس کی زلت کو دیکھ کر عبرت ہاسے امام آزم ابو حنیبہ فرماتے ہیں جس نے ایک وقت تک کی نماز چھوڑتی اس کو قید میں ڈالتی یہ ہمارے بزرگوں کی اقوال ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے فرامین ہیں اس پر کون عمل کرے گا حال یہ ہے کہ تم نے جو ہے وہ رسومات کا اپنے آپ کو قابل بنا لیا اس سال سباب کی ایک حیثیت ہے ہم اس پر ایمان لائیں کہ اگر کوئی کسی کے لئے اس سال سباب کرے تو وہ سباب اس تک پہنچتا ہے جیسے میں نے تین مرتبہ قلو اللہ پڑھ دیا کسی کو اس سال پری امت کو کر دیا سب کو سواب پہنچ گیا اس کی برکتیں بھی اس کو ملے گی تب ہماری سننے کم یہ سوچ کر کہ بیٹھے لوگ اس سال سواب کریں گے نا پھر ہمیں سواب کی کیا بلگا ہم نے کچھ نہیں کیا مسلمانوں وہ صحابہ جن کو میرے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی دنیا میں جنت کی بشارت ایک دو بار نہیں ایک دو مرتبہ نہیں بار بار دی تھی بلکہ آئیے جس نے جنت کی بشارت پائی تھی جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں اس علیہ مرتبہ کی باپ کریں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ افر پوری پوری رات نماز میں گزار سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات کر وہ معاقی ہے کہ میرے زندگی کے یہ جو آخری لمحاتیں میں دیکھ رہی میں نے علی کو کبھی پوری رات دستر پر نہیں دیکھ وہ راتوں کو جاگیں وہ اللہ کی عبادت کریں ہمیں گناہ کے لیے راتیں کم پڑتی تھیں ان کو نیکیوں کے لیے راتیں کم پڑتی تھیں کیا ہو گئے اس لیے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہم نے موت کو فراموش کر دیا ہم نے یوم حساب کو فراموش کر دیا ہر انسان سے اس کے عامال کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ستیانو سال کی عمر پائی آخری کے ستر سال نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے ہر وقت مسلح پر رہتے ہیں بلکہ غریب نواز تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس شخص کو سچا مرید کہلانے کا حق نہیں ہے جو ضروری حاجت کے علاوہ یعنی کھانے اور پاکھانے کے علاوہ مسلح نہ چھوڑے اس کو سچا مرید کہلانے کا حق نہیں ہے اب گوڑ پرمائے غریب نواز کے نزدیک سچے مرید کی ڈیفینیشن یہ ہے ہم کہاں ہوں گے ہماری گنتی کن لوگوں میں اصل دین کو کتابوں میں محبود کر دیا اصل دین کو کتابوں میں محصور کر دیا ایک کر دیا ہے کتابوں میں اب زندگیوں کے اندر داڑی اور ٹوپی کے علاوہ دیم نظر نہیں آگا مسجدوں سے دور ہم ہیں اور سن لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفروب ہے جب میری امت نماز کو علیل اعلان ترک کرنا شروع کر دے گی تو میری امت پر بلائیں ایسے برسے کی جیسے کالی گھٹاؤں میں ٹوٹ ٹوٹ کر بادل پرستے ہیں اور تیزی سے بارش ہوتی ہے اسی طرح میری امت مصیبت میں گریفتار ہوگی لیکن سنو اس وقت میں وہ مصیبت سے بچنے کی دعائیں کریں گے اللہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا ان کے گنہگار بھی قتل کیے جائیں گے ان کے نیک و کار بھی قتل کیے جائیں گے ان کے بچے بھی قتل کیے جائیں گے ان کے جمال بھی قتل کیے جائیں گے دیکھ لیں آپ پوری دنیا کا نقشہ وہی بند ہے دس پندرہ دن سے ایراع کے حالات آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ پر صرف گنڑی تصویر دیکھتے ہو ٹی وی صرف فلم دیکھنے کے لئے لائے گے کبھی دیکھو تو سہی امت کی تباہی کا منظر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گولیوں سے بھون جاتا کس نید میں ہو اگر ایراع میں یہ تباہی مچی ہے تو تم دور نہیں ہو قدرت میں تم سے آنکھیں بند نہیں کی ہے قدرت کی نگاہیں کبھی بند نہیں ہوتی وہ نین تو نین اونگ سے بھی پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کی ساتھ اس کی شالے بے لیاں نہیں ہو ایراع والے امام حسین کی زمین پر رہتے ہیں ایراع والے گوثی آزم کی زمین پر رہتے ہیں لیکن وہ گوث پاہ پر امام حسین کے نقش قدم کے پابند نہیں ہیں ان کے ساتھ ہماری ہم دلدیاں کے ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ انہیں پچھا لے رہاں اسی بطور سے محفوظ فرمائے لیکن سن دو ہم نے خود ایراع کا منظر بکھا ایراع جا کر کے کئی بار ایراع کے مناظر اپنی نگاہوں سے دیکھیں رات میں شراب کی دکانیں دیر تک کھولی رہتی تھی کرتہ پاجامہ یا اسلامی لباس ان کو بوجھ لگتا تھا کبھی کوئی نظر نہیں آیا اسلامی لباس پر اٹھینوں پر سنوں کی ایک سدیہ جنسو ٹی شیٹ پر نظر آئی گوث پاہ کی زمین پر تو تھے لیکن گوث پاہ کے نقش قدم پر نہیں تھے امام حسین کی زمین پر تو تھے امام حسین کے نقش قدم پر نہیں تھے دیکھ لیجئے عبرت حاصل کرنے فاتح ویرو یا اولی لکسار اگر تم نے عبرت حاصل نہیں کی تو تم خود عبرت بن جاؤ کیا سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالی تمہیں پیدا کر کے بھول گیا ہے وہ بھولنے سے پاک ہے کتنی اس کی نافرمانی کرو گے رات کے تین تین بجے تک ٹی وی چلانے کی فرصت ہے پجر میں بیدار انہیں کی تمہیں فرصت نہیں تم نے اپنی بیٹیوں کو چھوٹی آستین کے کپڑے پہنا کر ان کو انگریزوں کی تحصیر کا پاپت بنایا ایک باپ تجھے شرمانی چاہیے تُو نے خود اپنی بیٹی کو ننگا کیا تجھے محرم میں سیدہ فاطمہ یاد آتی ہے بیٹی کو آدھی آستین کے کپڑے وقت پہناتے وقت تجھے سیدہ فاطمہ کی حیاء یاد نہیں آتی سیدہ زینب کی چادر تجھے دمشق کے بیان کے وقت یاد آتی ہے بیٹی کے دپٹے کو مفلر بناتے وقت تجھے سیدہ زینب کی چادر یاد نہیں آتی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں امت کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی حلل اعلان کروگے بے حیائی کے ساتھ کروگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچل دے گا خدا کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے وہ نافرمان اور بے واقعوں کو کچل کر کافروں کو ایمان کی دولت دیتا ہے اور پھر انسون سے اپنے دین کا کام لیتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا حلاقو اور چنگیز خان اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان چنگیزیوں نے ان تاتاریوں نے قابت اللہ اس تک کو ڈھانے کا پلان بنایا حرمائن شریفین پہ کمزہ کرنے کا پلان بنایا اس لیے کہ اس وقت کا مسلمان ایک ایک مسلمان بادشاہ سات سات سو لڑکیاں اپنے حرم میں رکھتا تھا اور زنا کے اندر وہ بے مثال ہو گیا تھا بے باپ ہو گیا تھا بادشاہ شرابی ہو گئے تھے اس قوم کے مالدارہ یاش ہو گئے تھے اس قوم کے مزدور بے باک ہو گئے تھے تو پھر وہ اٹھے توفان بن کر کے اٹھے چنگیزی تاتاری اور انہوں نے بگتاک کیر سے اٹھ بجا دی یہ قتلیام خدا کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے جب ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تو یہ قتلیام یوں ہی ہوتا ہے خدا چاہتا ہے تو ہوتا ہے اللہ بے نیاز ہے جب جب بے باقی کی گئی خدا نے کلمہ پڑھنے والوں کیلئے ہلاکت کا جو ہے وہ سامال کیا وہ بے بے نیاز ہے وہ اور جب تاتاریوں نے ہزاروں لاکھوں کلمہ پڑھنے والی اچھاش قوم کو قتل کر کے ججلہ میں سر اور خون تین دین تک کے بہتا رہا بگتاک کی اینٹ سے اینٹ بجی لیکن اہلِ تقوی محفوظ رہے اہلِ تقوی محفوظ رہے اور انہی کے ہاتھوں پر ان کی اولاد نے اسلام قبول کیا اور جو تاتاری اسلام مٹانے کو چلے تھے وہ اسلام کے محافظ بن گئے اکبال تو یوں کہتے بارہ سنا ہوگا ہی ایا فتنہِ تاتار کی افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے اور تقوی میں سب سے بڑی چیز نماز کی پابندی ہے اس لیے کہ سارا تقوی اسی کی برکتوں سے ملتا ہے سن لو جو نماز اللہ کی عذاب سے بچا سکتی ہے کیا وہ نماز دشمن کی دلوان سے نہیں بچا سکتی دشمن کے دلوان سے نہیں بچا سکتی تمہیں نہیں پتا جنابِ نو علیہ السلام ہزار سال تک تبلیغ کی لوگ نہیں سنے چار سو یا چالیس لوگ مسلمان ہو گئے آخر جنابِ نو علیہ السلام نے عرض کری دیا مولا بن کو جنابِ نو علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ نازل کریں گے لیکن آپ ایک کان کریں کہ کشتی بنائیں کشتی بنانے کے لیے جنابِ نو علیہ السلام نے تختِ تیار کی بڑی تفسیر ہے لیکن کچھ اشارے دے کر گزر جا کرنا ہے بیان کا وقت بھی چکے نکل چکا ہے اور گیل بھی پکڑنی ہے تو اختصار کے ساتھ ملتگو مکمل کریں تختے بھی بنے نہ لوگ کہتے ہیں یہ غیر اللہ سے کیا ہوتا ہے یا گوز کہتے ہو یا خواجہ کہتے ہو یا رسولہ ان ناموں سے کیا ہوتا ہے سن لو ان ناموں سے کیا ہوتا ہے جب تختے بنے نہ اور جب لگے تو جتنا کام ہوا تھا جب واپس آئے تو دیکھا کہ جہاں کام چھوڑ کے گئے تھے واپس پھر زیرو ہو گیا پھر آئے پھر شروع کیا پھر آ کر کے دیکھا رات کے بعد پھر زیرو ہو گیا سن لوگ بس کہ اللہ میں یہ بناتا ہوں یہ پھر جیسا کہ ویسے ہو جاتا ہے کشتی بنتی کیوں اللہ نے فرمین نوم یہ ہر ہر تختے پر میرے پیغمبر کا نام لکھو تب یہ کشتی بناتا ہے یہ ہے نبیوں کے نام کی برد پھر نبی نہیں بلکہ جب سارے نبیوں کے نام کے تختے لگ گئے تو چار تختیاں بچ گئی یعنی کہ چار تختیوں کی جگہ بچ گئی خالی رہ گئی اس کے مولا سب کے نام تو میں نے لگا دیا لیکن اب چار کس کے لگانا ارشاد ہوئے جو میرے محبوب محمد کا نام لکھا ہے اس کے ساتھ اس کے چار یاروں کے نام بھی لگا دیا خالفہ راشدین کے نام لگائے اس سے پتا چلا نبیوں کے نام کی برکت بھی ہے ولیوں کے نام کی برکت بھی ہے پھر جناب نو علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے تو بڑا لمبا عرصہ اس میں بیٹ گیا اس درمیان میں کافروں نے بھی مزاک بڑایا کہتا کہ بیٹے نے بھی مزاک بڑا ایک بڑی بھی جو جناب نو علیہ السلام کی ماننے والی تھا کہتی ہے اللہ کے پیغمبر کر کیا رہے ہیں آپ اپنے دن سے ارشاد وہاں مائی میں کشتی بنا رہے ہیں کشتی کیا ہوتی ہے کہ یہ پانی میں چلتی ہے جن لوگوں نے کفر کیا میری بات نہیں مانی ان پر عذاب آئے گا زمین میں سے پانی نکلے گا آسمان سے پانی برسے گا اور سب دھوک کر علاق ہو جائے گے بچے گا وہی جو ایمان مازا ہو اور جو ایمان مجھ پر لائے میں انہی کو کشتی کے اندر لوں گا اس بڑیانے کا اللہ کے پیغمبر آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں بھی آپ پر ایمان لائی ہوں جب توفان آئے تو میرا گھر فلا مقام پرے آپ مجھے آ کر لے لیجئے گا میں بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اللہ کے نبی جناب نو علیہ السلام نے وعدہ کیا ٹھیک ہے جب توفان آئے گا تم تمہیں اپنے ساتھ لے لیں گے بہت سی کتابوں میں یہ روایت میں ایک روایت دکھی ہوئی ہے پڑی مشہور روایت اور میں جو اس کو بیان کر رہا ہوں روح البیان کے عوالی سرسل اس کا مقومہ کے سامنے پیش جناب نو علیہ السلام جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کا نبی کبھی بھولتا نہیں ہے بلکہ کسی حکمت کے تحت اللہ اپنے نبی کو بھلا دے کیونکہ نبی کے بھولنے میں بھی حکمت ہوتی ہے ورنہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم بھولتے ہیں تو نبی بھی بھولتا ہے نہیں نبی بھولایا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز میں بھول گئے آقا علیہ السلام نماز میں بھولے تو صحابہ نے اس کے حضور دیکھیں کتنے بادفتے صحابہ کہ اس نے نماز پڑھنے کا طریقہ تبدیل ہو گئے آج سے ارشاد ہوا نہیں میں بھول گئے اور آکا نہیں میں بھولتا نہیں ہوں میں بھولایا جاتا ہوں اللہ نے مجھے اس لیے بھولا دیا تاکہ تمہیں بھولنے کی بیماری ہے تو یہ ہو جائے کہ اگر تم نماز میں بھول جاؤ تو نماز پڑھنے کا طریقہ تمہیں بھول جائے بھولی ہوئی نماز پڑھنے کا طریقہ اس لیے میں بھول گیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں بھولتا نہیں ہوں بھولایا جاتا ہوں حضور کے بھولنے میں بڑی حکمت ہے نبیوں کے بھولنے میں بڑی حکمت ہے تو بہرحال جناب نو علیہ السلام جب کشتی تیار ہو گئی تو توفان نو آیا بڑا مشہور واقعہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف جناب نو علیہ السلام کے علاقے میں توفان آیا کچھ کہتے ہیں کہ عالمی توفان آیا بہرحال جو بھی ہو لیکن جتنے لوگ تھے کفار حضرت نو نے کسی کو کشتی میں نہیں لیا تاکہ بیٹے کو بھی نہیں لیا بیٹا بھی گدار ہو گیا تاکہ بیٹے کو بھی نہیں لیا بیوی بھی جو ہے وہ دعوت قبول نہیں کی جناب نو علیہ السلام کی اس کو بھی نہیں لیا آپ کی کشتی میں چار سو یا چالیس لوگ تھے مختلف روایتیں اور آپ نے جو لوگوں کو لیا تو لینے کے ساتھ ست آپ نے جانوروں کا ایک جوڑا بھی لیا جیسے گدا کے ساتھ کدھی مرگے کے ساتھ مرگی اس طرح سے بکرے کے ساتھ بکری بچڑے کے ساتھ گائے ایک ایک جوڑا رکھ لیا کیونکہ سب دوب کر ختم ہو جانے والے تھے اب جو یہ جانور تھے یہی بچنے والے تھے انہی سے سب جو ہے وہ آگے کی پھر نسلیں چلنی تھیں سب کو لیا آپ تو یہ بھی مشہور ہے کہ جس وقت گدھاں اندر آ رہا تھا تو شیطان گدھے کی دن پر لٹک گیا اور آپ نے اسے کہا تو کیوں دیر کرتا ہے تو بھی اندر آ جا ان گدھے سے کہا چونکہ لبی کی زبان تھی حضرت نو نے کہا تو بھی اندر آ جا تو وہ گدھے کے ساتھ شیطان بھی آ گئے اگر وہ نہ آتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا لیکن یہ اللہ کی مشیعت تھی اس کو باقی رکھ کر اللہ کو آزمانہ کپنے دن پر بہرحال سب لوگ جو سوار ہونے والے تھے ہوئے اور جو نئے ہوئے وہ سب ہلاک ہو گئے اتنا بڑا طفان آیا کہ پہاڑوں تک لہرے اٹھی موجے پہاڑوں تک اٹھی یوں لگتا تھا جیسے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہو اور جناب اندو علیہ السلام کی کشتی چار چالیس بھی تک جو ہے وہ چلتی رہی وہ سلسل چلتی رہی آخر کا وہ ایک کنارے سے لگ جو بھی پہاڑ سے لگی جب کشتی کنارے سے لگی تو فان ختم ہوا زمین چلنے پھرنے کی قابل ہوئی تو حضرت اندو علیہ السلام کشتی سے باہر جب آئے تو دیکھا کہ تنکا بھی نہیں تھا ایک تنکا بھی نہیں تھا درک گھان سکتا کچھ نہیں ہو زمین چٹیل ہو چکی ہو آپ کو وہ زمین دیکھ کر احساس ہو کہ میں نے ایک بڑیا سے وعدہ کیا تھا کہ توفان کے وقت میں اس کو اپنی کشتی میں سوار کروں گا کیونکہ وہ مومنہ تھی افسوس کہ میں توفان کی ہمہ ہمی میں پھول گیا لوگوں کو لے میں کے اندر انتظامی امور میں میں اس کو فراموش کر گیا جناب نو علیہ السلام نے سوچا ونبی کا وعدہ وعدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے توفان کے وقت نہ گیا توفان تھننے کے بعد دیکھ تمہیں کہ اس کا حال کیا خدا کے عزت و جلال کے قصر مسلمان ہے ذرا سوچو تو سہی اللہ نے نماز دے کر ہم پر کتنا احسان کیا ہے جب جناب نو علیہ السلام گئے تو جہاں نہ ترخت تھا نہ گھاز تھی نہ تنکہ تھا سب بے کر کے ختم ہو چکا تھا وہ ایک عالمی توفان تھا جس کے اثرات آج بھی کہیں کہیں لوگ ریکار کے طور پر نکل کرتے ہیں بیان کرتے ہیں لیکن جب نو علیہ السلام اس کے مکان کی طرف بڑھے حالانکہ اب نہ کوئی گلی تھی نہ کوئی محلہ تھا لیکن یہ شان نبوت تھی کہ جناب نو علیہ السلام جب اس کے مکان کی طرف بڑھے تو حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک جھوپڑی ہے جو صحیح سلامت ہے اور وہ وہاں پر موجود ہے آپ خوشی خوشی اسی جھوپڑی کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ بڑیہ اندر نماز پر لئی تھی نماز میں مصروف تھی آپ خوشی کے ساتھ سلام کرتے ہیں بڑیہ نماز مکمل کرتی ہے اور کہتی ہے اے نو میرے پیغمبر میرے نبی آپ کا شکریہ کیا طوفان آ گیا چلنا ہے ساتھ میں چلیے میں تیار ہوں حضرت نو نے مسکرا کر کہا بڑی بھی طوفان آ کر طوفان مچا کر چلا گیا کیا تجھے خبر نہ ہو بھی کہتی ہے کہ آپ سے مل کر کے آئی ہوں اور میں نے نماز شروع کی ہے ابھی نماز ختم بھی نہیں کی مجھے کیا پتا طوفان آیا کہ نہیں آیا چالیس دن تک وہ طوفان رہا لیکن اس کی اس نماز کے اندر اللہ نے اس کے لئے وقت کو ایسا سمیٹ دیا ایسا سمیٹ دیا ایسا مختصر کر دیا کہ ادھر طوفان طوفان اور تباہی مچا رہا تھا یہ نماز پڑھنے والے کی کٹیاں محفوظ تھی بڑے بڑے محلات تباہ ہو گئے بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہو گئی مضبوط مکانات تباہ ہو گئے لیکن نمازی کی جھوپڑی کو طوفان نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا اور بتا دیا کہ جب نماز کی برکت سے خدا کا عذاب انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا تو نماز کی برکتوں کی وجہ سے یہ دشمنوں کی تکلیفیں تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ گوھر تو کریں اندازہ تو کریں ہم نے نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے یہ نماز ہے جو اللہ کی عذاب سے بچاتی ہے خدا کی ناراضی سے بچاتی ہے تمہیں پتا ہے تم سب کے قریب ہونا چاہتے ہو میرے رسول نے فرمایا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سارے ہجابات اٹھا دیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتا ہے خدا اس کے قریب ہوتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے مسلمانوں تم سب کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہو اللہ کے قریب آنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جب تم سبحان ربی اللہ علیہ کہتے ہو تو گویا تم اپنے خدا کی بارگاہ میں سرگوشی کرتے ہو اتنی عظیم نعمت سے تم محروم ہو بتاؤ ہم سے زیادہ نادان کون ہوگا کہ جس کو خدا سے ملنے کے لیے پانچ پانچ وقت کا موقع ملے اور وہ خدا سے ملنے کے لیے نہ آئے ارے نادان اس سے انسان وعدہ کرے تو وہ بے وفائی کر سکتا ہے میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیاد اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور سن لو اے قریل فقیر اگر کسی بخیر کے دروازے پہ پانچ مرتبہ سدا لگائے تو بخیر کا باپ بھی ہوگا تو بھی پانچویں مرتبہ آنے والے پہ دے دے گا ارے ایک فقیر اگر فقیر کے دروازے پہ دین میں پانچ مرتبہ آئے دین میں پانچ مرتبہ آئے تو بخیر انکار نہیں کرتا کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے تو جب وعد و کریم کی چوکھٹ پہ تم پانچ مرتبہ جاؤ گی تو اللہ تمہیں کیوں نہ نوازے گا خدا تمہیں کیوں نہ آتا کرے گا تمہارے مسائل کا حل نماز میں ہے تمہاری تقوی کی راہ نماز میں ہے تمہارے مسائل کا حل نماز میں ہے آؤ روزی چاہتے ہو تو خدا کی چوکھٹ پر نماز آب کی پابندی کرو تقوی چاہتے ہو تو خدا کی چوکھٹ پر پریزگاری چاہتے ہو تو خدا کی چوکھٹ پر اور دشواریوں سے نجاح چاہتے ہو تو خدا کی چوکھٹ پر اس چوکھٹ پر آؤ یہ وہی چوکھٹ تو ہے جہاں قاسم نعمت بھی مانتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں سے انبیاء کو ملتا ہے جہاں سے صحابہ کو ملتا ہے جہاں سے اولیاء کو ملتا ہے اس چوکھٹ سے دور کہاں جا رہے ہو آؤ اس چوکھٹ کو آباد کرے اور خوب مانگے تاکہ ایمان کے خاتمہ بھی ہو دنیا کی برکتیں بھی ملے دنیا کا عیش بھی ملے دنیا کا آرام بھی ملے میرے پیارے آقا ویسلام کے پیارے دیوانوں وقت تو تو ہو رہا ہے لیکن اپنی گفتگو کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں لیکن انوان ایسا چھڑ گیا ہے کہ میں آپ کو کچھ پیغام دینے کے لیے بیٹھا ہونے کی ملوان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گفتگو ختم کرنے کی انتین پکڑ لی ایک بادس ارز پتن مسلمان اس وقت تک بادش ہو کی جب تک اس کے ہاتھ میں نماز کرنا آپ دیکھیں اورنگزیب رمزال مبارک کی ترابی پڑھانے والے اورنگزیب ہوا کرتے ہیں ڈلی کی جامعہ مسجد میں ترابی حضرت اورنگزیب پڑھایا کرتے ہیں آج تھوڑا سا مال آتا ہے تو آدمی نماز سے دے رہتے ہیں سلطان محمود گزلنی کبھی نماز نہیں چھوٹی سلطان شمسو تین التمش بڑی مشہور روایت ہے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا علماء سے کہ وہ تو اتنے نماز کے پابند تھے کہ بالک ہونے کے بعد کبھی تحجد بھی نہیں چھوٹی اثر کی سنت غیر موقعدہ بھی کبھی ترک نہیں کیا اور جماعت کے اتنے پابند تھے کہ کبھی تقبیر اولا نہیں چھوٹی سرکار خاجہ قدب الدین بکتی آرے کاکی رحمت اللہ علیہ نے وسیعت تو کی تھی میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس میں یہ چار چیزیں ہوتی ہیں ایک کہ اس کی کبھی تقبیر اولا پہلی تقبیر جماعت کی فوت نہ ہوگی دوسرا اثر اور عشاء کی سنتیں غیر موقعدہ بھی اس نے کبھی نہ چھوڑی ہو تحجد بھی اس سے کبھی فوت نہ ہوگی ہو اور چار عورتوں کے علاوہ کسی پانچنی کا مو نہ دیکھا چار عورتوں میں کون ماں بہن بیٹی بیوی یعنی جن کو قصدن دیکھنا جائز ہے بسونی کو جن کو دیکھنا نا جائز ان کو قصدن کبھی نہیں دیکھا لوگ یہ سمجھ دیتے کہ بابا مطبع ایسی وسیعت کر رہے ہیں کہ جنگل اور گاروں میں ڈھوننا پڑے گا کہ کون نماز پڑے ہیں لوگوں کو حیرت تھی کہ کتنی سخت وسیعت ہے لیکن جب آپ نے پردہ فرمائے گریب نماز کے جانشن میں یا کوئی معمولی شخصیت ہے اور وہ شخصیت ہے بابا گتو کی اللہ ہو اکر تو بابا فقر الدین نے کہا تابا آپ نے فقر الدین کو سب دے دیا جانشنی دے دی خلافت دے دی اجازت دے دی سب تو ان کو دے دیا ہمارے لئے کیا رکھا فرمایا بیٹے فقر الدین میں نے تم کو بھی انہی کو دے دی یہ ان کو بھی مخیارے کا بھی زیادہ گریب نماز اپنی اولاد کو کہیں بیٹوں میں نے تم کو بھی انہی کو دے دی کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے مولانا عمد جان کا محفلے سما میں شیر پڑا جا رہا ہے کچھ تگانے کھنجرے تسلیم راہ ہر زمان ازگیب جانے دی گرست اور اسی پر وجد آتا ہے اور پھر روح کبھی نکلتی ہے کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے میں یہ واقعہ بھی خاص طرف پر اس لئے تفسیر سے تھوڑا سا اس کر رہا ہے کیونکہ میں نے اقتدام حضور علیہ السلام کے وسائل کا تذکرہ کیا ہے تو لوگ یہ نہ سمجھے دیکھو نبی کو بھی ایسی تکلیف میں موت آئی نادان سن لے یہ جو نبی کے حالات ہیں اس لئے ہے تاکہ امت کو اس کا در سنے ورنہ نبی کی شان تو یہ ہے ارے موت کی تکلیف میں نبی نظر آ جائیں تو انسان موت کی تکلیف بھول جاتا ہے نبی کو موت کی کیا تکلیف لیکن یہ امت کی رہنمائی کے لئے ہے امت کی رہبری کے لئے ہے تو یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی موت کی تیاری کی ہے تو سما کے وجد میں موت آتی ہے دیدارِ یار کی تڑپ میں موت آتی ہے پشتگانِ خنجرِ تصمیم راہ پہلا مصرہ پڑھا جاتا ہے تو روح نکلتی ہے اور اس کے بعد جب دوسرا مصرہ پڑھا جاتا ہے ہر زمان از غیب جانے دیگرست تو پھر وہ روح نوٹ کرتی ہے بہرحال وصال ہوا اور پھر کفن میں رکھ دئیے گئے تو فکر یوے کی جنازہ پڑھائے گا کون اس وقت تو دنیا نے دیکھا تاریخ گواہ ہے کوئی اور نہیں کسی جامعہ مسجد کا امام آگے نہیں بڑھا کسی دارالفتہ کا مفتی آگے نہیں آیا بلکہ وہ وقت کا تاجدار جسے دنیا شمس و دنہ تمش کہتی تھی وہ پادشاہ مسلح پہ کھڑا ہوا اور روتے ہوئے کہتا ہے بابا آپ نے تو پردہ کیا مجھے بے پردہ کیا میں اس راس کو تو اپنے کفن میں لے جانا چاہتا تھا یہاں تو محلے کا کونسلر اگر کئی جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہو چاہتا ہے کہ وہ بھی اخبار میں چھپ جائے اور وہاں بادشاہ کا حال یہ ہے کہ کبھی تحجد فوت نہیں ہوئی کبھی تکبیر اولہ نہیں چھوٹی سنتِ قیرمو کتا ترک نہیں کیا چار کے علاوہ پانچویں کا قصدر مو نہیں دیکھا اور کہتے بابا اس راس کو تو میں کفن میں لے جانے والا تھا آپ نے بے پردہ کر دیا کسی نے بازو پکڑ کر کہا پیر کے وصال کی بات ہے پیر کی وسیعت سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا پیر کی چار وسیعتیں ہیں تم اس پر آمین آنکھ میں آسو تھیر کرتے ہیں مراہ کے کہتے ہیں حمد اللہ یہ چاروں چیزیں میرے اندر موجود تھے کہ میں نے کبھی سنتِ قیرمو کتا نہیں چھوڑی کبھی تحجد فوت نہیں کی چار کے علاوہ کبھی کسی پانچویں کا مو نہیں دیکھا تکبیر اولا کبھی ریچو کیا جنازے کی نماز پڑھا نمازیں جنازہ پڑھائی ہیں حضرت سلطان شمس الدین التمش نے وقت تک کتب الاختاب کا جنازہ پانا مسلمان ایسا تھا تو بادشاہ تھا آج دار آج حال یہ ہے اگر تھوڑی سی دولت آئے تو سب سے پہلے مسجد سے دور ہوتے ہیں دین سے دور ہوتے ہیں دین دارد لوگوں سے دور ہوتے ہیں پھر ہمیں تو اللہ کا گھر نہیں استفراللہ ادبار میں اچھا رکھتے ہیں پھر علماء کی محفل میں نہیں سادات کی پیران ازان کی محفل میں نہیں پھر جسم فروش عورتوں کی جھوپڑیاں چھی رکھتی ہیں کسی قوم کی تباہی کے لیے وہی چیزیں ہیں جب تک کہ لوگ خدا کے گھر کی چوکھٹ پکڑے رہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی ہیں آج تو لوگوں نے اپنے گھروں کو فلم کھانا بنایا ہے آج تو لوگوں نے زنا کے بناظر اپنے گھروں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا ہے موت آنے والی ہے موت کی آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو ورنہ جب موت کا فرشتہ اپنے سامنے دیکھو گے تو پھر اس وقت پشتانے سے کام نہیں چلے گا اس وقت تو آئیں بھرنے سے کام نہیں چلے گا اس وقت تو رونے سے کام نہیں چلے گا اور سن لو جو خدا کے نافرمان ہوتے ہیں موت کی تیاری نہیں کرتے وہ دنیا سے روتے روتے جاتے ہیں اور جو موت کی تیاریاں کرتے ہیں تو جب موت آتی ہے نا مر کر بھی نہیں مرتے بابا کتب کا مزار آپ دیکھیں گے نا تو وہ کہیں پھٹ پھولا ہوا ہے آپ دیکھیں گے ساری مزار اندوستان کی اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن ان کا مزار مہت پھیلا ہوا ہے یہ پھیلے پھیلنے کی تاریخ کیا ہے لوگوں نے یوں ہی بہت شوق سے نہیں بنا دیا جب قبر میں رکھ دئیے گئے پھر اس وقت تو میں پھر سجی تو جس شیر پر آپ کی جان نکلی تھی قبال میں پھر وہی شیر تھے کشتگانے کھنجرے تسلیم را ہر زمہ از گیب جانے دیگرد تو قبر کو وجد آگے ہاتھ باہر نکل گئے قبر کو وجد آگیا اور ہاتھ باہر نکل گئے تو وہ جو ہاتھ باہر نکلے تھے نا ان پر مٹی ڈالی گئی تو قبر اتنی چوڑی ہو گئی تو قبر اتنی چوڑی ہو گئی وہ رسمی طور پر شوق سے نہیں بنائی گئی ہے تو گویا کہ بابا خودوں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ قبر میں بھی شان سے رہتے ہیں کہ وہاں اگر شیر کی آواز پڑی جائے شیر کی آواز پہنچے تو اللہ اکبر وہ وہاں بھی اس کو شیر سن کر وجد اور رقش کرتے ہیں وہاں بھی ان کو رقش کر سنوں سے کوئی روک نہیں سکتے ہیں وہاں نارے خطی نارے حسانت غاز کا دامن خوجہ کا دامن ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے وہ وہاں پر ایسی چھین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں جو تمہیں دنیا کے اندر گتوں پر نہیں محسر ہے اس لئے موت کی تیاری کر لو آخرت کی تیاری کر لو تاکہ قبر بس سکون سے سو سکو اس لئے امام اہل سنت فرماتی ہیں خاک ہو کر قبر میں آرام سے سنا ہے نا خاک ہو جائے کر کس کے لئے خاک خدا آگ لگا لے جل جل کر نہیں نہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سنا ملا عشق مصطفیٰ میں خاک ہو جائے محبت رسول میں خاک ہو جائے اور یہ خاک کیسے ہوتی یہ آگ لگ کر خاک نہیں ہوتی یہ نماز کی حرارت خاک کرتی ہے عشق کی حرارت خاک کرتی ہے تقوی کی حرارت خاک کرتی ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی احسین ہے الفت رسول اللہ کی تو آرام سے سونا ملے گا قبر میں لیکن عشق مصطفیٰ میں قدم آگے بڑھاؤ عمل کی طرف پڑھو موت کی تیاری کرو آخرت کی فکر کرو جب قبر میں جاؤ گی نا لوگ نقیرین سے لڑستے ہیں لیکن جب عاشق رسول قبر میں جاتا ہے تو امام یوں کہتے ہیں نقیرین کرتے ہیں تازیم میری فیدہ ہو کہ تجھ پہ یہ عزت نہیں لی ہے فرشتے بھی تازیم کریں گے اس لئے تیاری کریں آخرت کی اللہ ہم سب کو توفیق اٹھا فرمائے موت کی تیاری کریں میرا امام ابھی باقی رہ گیا ہے ماذا اللہ میں یہ اعلان کر کے یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں یا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اندیارت والوں کو یہ کہنا چاہتا کہ مجھے پھر بلائیں ایسا نہیں کہنا چاہتا بلکہ انشاءاللہ آس پاس جب بھی کوئی ایسی محفل ہوگی تو ہم انشاءاللہ موسیقی موسیقی